موسیقی وَالْدَاعِي كَنْ نَزُولِ مِنَ السَّطْحِ عَلَى الدَّرَجْ وَبَيْنَ صُدُورِ الْفِعْلِ لَا كَذَالِكَ كَسْسُقُوتِ مِنْهُ بیس ہماری جبرو اختیار کے مسئلے میں چل رہی تھی حس کیا تھا کہ یہ مسئلہ جو عدلِ الٰہی کے اندر ذکر ہوا ہے اساسی ترین مسئلہ ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ تمام بشریت اس میں مبسلہ ہے حتماً ان کے ذہن میں سؤال یہ آتا ہے کہ آیا ہم اپنے افعال کے اندر مجبور ہیں یا مختار اس مسئلے کو مختلف جوانے و جہاد سے تحقیق کی جا سکتی ہے اور کی گئی ہے اور اسلام کے اندر جتنے مقاطبے فکر موجود ہیں ہر ایک نے اپنے نقطہ نگاہ سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اگر متقلمین ہیں تو انہوں نے اپنی روش سے حل کیا اس کو اگر فلاسفہ ہیں تو فلاسفہ میں سے جو مشاہ ہیں انہوں نے اپنی روش کے تحت حل کیا ہے اور جو حکمت متعالیہ کے قائلین ہیں انہوں نے اپنی روش کے مطابق اس کو حل کیا ایک بیعت جو اس کے اندر یہ موجود ہے کتاب کی اشارہ موجود نہیں ہے اس کی طرف عزقیہ تھا کہ جبرو اختیار کے مسئلے میں جو آپ رجوع کر رکھتے ہیں کتاب کی طرف یعنی توحید کے اندر بہترین کتاب لکھی گئی ہے یہ ہمارے اختار ہیں سید کمال الحائجری اب توحید کے نام سے دو جلدی ہے یہ ہے عربی میں جلد اول کا فارسکرز مہور چکا ہے دانشکہ امام صادق نے چاپ کیا ہے وہاں سے لے سکتے ہیں آپ اس کو لیکن جلد دوبھوم جو ہے ابھی ترجمہ اس کا فارسکر نہیں ہوا اگر آپ کی عربی سازی ہے مشکل نہیں ہے تو آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں انتہائی سلیز آسان آسان اس مانا میں کے عبارتوں میں مشکل نہیں ہے لیکن مطلب جو ہے وہ ذرا انیق ہے جو رجوع کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اس میں جبرو اختیار کو بڑے اچھے اور احسن انداز میں انہوں نے مختلف جواند کے ساتھ جو ہے اس کو ذکر کیا ہے انامین انتہائی ان کی خوبصورت ہیں اس میں باقی کتابوں میں میں نے جو رجوع کیا جبرو اختیار کا مسئلہ وہاں بھی اچھے طریقے سے حل کیا گیا ہے لیکن انہوں نے جس طریقے سے آ کر بیان کیا ہے ان کی جو ترتیب بحث ہے جو انامین انہوں نے دیئے ہیں انتہائی جالب اور خوبصورت ہے مثلا جبرو اختیار کی بحث جب شروع کرتے ہیں تو اس میں ایک عنوان جو دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان میں کتنے نظریہ ہیں پہلا نظریہ وہ اشعری ذکر کرتے ہیں دوسرا نظریہ احتضالی ذکر کرتے ہیں اور پیسہ نظریہ جو ہے وہ نظریہ سالعمر بین الامرین کے امامیہ جس کا فائد ہے پھر اس کے بارے میں جو روایات ہیں اس روایات کو یہاں ذکر کرتے ہیں مختلف جو عمر بن الامرین کو جو بیان کرتی ہیں اور صحیح معنی جو بیان کرتی ہیں اس کو یہاں پر بیان کرتے ہیں اور پھر آگر بیان کرتے ہیں بین التحلیل الکلامی والفلسفی کہ جبر اختیار کا جو مسئلہ ہے اس کو کلامی علماء نے ایک جہد سے مد نظر رکھا ہے اور فلسفے نے ایک اور جہد سے اس کے بحث کی ہے متقلمین سے مران یہاں پر کل متقلمین ہیں مثل اس میں اہل سنت بھی شامل ہیں اور مکتب تشیعوں کے علماء بھی خاجہ نصیر الدین دوسری سے پہلے شامل ہیں عبارت یہاں سے ایک انتائی خوبصورت جو نقل کرتے ہیں وہ یہ شہیصد رحمت اللہ علیہ کی عبارت ہے بہت سے علم الوصول کے اندار کیونکہ ہماری اصول میں بحث استطرادی اور جب بھی بیعت دو کلامی اور فلسفی بیعتیں جو ہم کافی موجود ہیں فرماتے ہیں کہ جبر و اختیار کا مسئلہ دو مسئلوں پر مشتمل ہے کہ کلامی مسئلہ ہے جس کے اندر بحث ہوئی ہے موتزلہ کے درمیان جو تفریز قائل ہیں اشائرہ کے درمیان جو جور کے قائل ہیں اور شیعہ کے درمیان جو عمر بیم الامرین کے قائل ہیں پھر یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ روح البحث تی حاضح المسئلہ جو بحث کلامی کو بیان کرتے ہیں کہ کلام نے کس جہد کو مد نظر رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ روح البحث تی حاضح المسئلہ یہ جو مسئلہ کلامی ہے اس میں جو روح بحث ہے یرجعو الى النزاع کی تشخیص فاعل الافعال افصادرت من الانسان مسئلہ کلامی اس اعتبار سے بحث کرتا ہے کہ انسان سے صادر ہونے والے افعال کا فائل کون ہے کلام نے اس طریقے سے بحث ہوتی ہے کہ انسان جس فعل کو انجام دے رہا ہے اس فعل کا فائل کون ہے فمذہب التصویز یقول بِأَنَّ الْفَاعِلَ مَحَزًا هُوَ الْإِنسَانِ معتضلہ کہتے ہیں کہ فقط انسان فائل ہے کوئی اور فائل اس کا نہیں ہے یعنی خدا کو اصلاً گردار و نقش انسان کے فعل میں حاصل نہیں ہے کہ کل محصل توزید کی وَمَذْحَبُ الْجَابْرَ يَقُولُ بِأَنَّ الْفَاعِلَ مَحْزًا هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ اشعری وجود جبر کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ فائل فقط خدا کی ذات ہے ولا گئے ایک انسان بھی حساب میں فائل کا فائل نہیں ہے وَشِعَةُ يَقُولُونَ بِأَنَّ لِكُلِّ مِّنْهُمَا نَصِيبًا فِالْفَاعِلِيَا بِالنَّحْوِ الْمُنَاصِبِ لَهُ شیعہ قائل ہیں کہ نہ ہر دو کو انسان کے فعل میں نصیب حاصل ہے یعنی ہر دو نقش رکھتے ہیں فعل کے صدور میں انسان بھی فائل ہے اپنے فعل کا اور خدا بند مفعال بھی فائل ہے انسان کے فعل کا لیکن وجہ مناسب کو مدنظر رکھنا ہے کس کی طرح بشارہ کرنے پھر فرماتے ہیں لیکن اگر ہم فلسطی مستوى کے اتحد اس کو دیکھیں فلسطی محتوى کے اندر جا کے اس کو دیکھیں نَجِدْ أَنَّهُ انطلقَ مَعَ الْمَسْأَلَتِ مِنْ بُعْدٍ آخر تو میں یہ پتہ جلتا ہے کہ انہوں نے شروع جو کیا ہے اس مسئلے کے ساتھ وہ کسی اور بوت سے شروع کیا ہے کسی اور جہد سے شروع کیا ہے فائل کو مدنظر نہیں لکھا کہ اس کا فائل کون ہے انسان ہے یا خدا بلکہ بلکہ جدا ہے مسئلہ کلامی سے مسئلہ فلسطی کیا ہے مسئلہ فلسطی کہتے ہیں فالبحث الفلسطی لن یقف اندفاعل الفئل فلسفہ اور بحث فلسطی کے اندر یہ بحث نہیں ہوتی کہ سئل کا فائل کون ہے بل تخطہ ذالک لتحضیر الموقف من قضیت الاختیار بلکہ وہ اپنی بحث جو شروع کرتا ہے وہ اختیار سے شروع کرتا ہے نہ کہ فائل سے فسواؤن اکانا اکانا الفئل صادرا ان اللہ او ان الانسان او انہما ان کا فلسطی اس بات کو نہیں دیکھتا کہ انسان کے فئل کا فائل خدا ہو یا انسان ہو یا حرد ہو بلکہ وہ اس بحث کو اس طریقے سے ذکر کرتا ہے کہ فائل جو بھی ہو آیا اختیار رکھتا ہے یا نہیں رکھتا یعنی اختیار تو محور بناتا ہے اختیار کا اس بات کرتا ہے یعنی وہ دیکھتا ہے کہ آیا اختیاری طور پر صادر ہوا یا غیر اختیاری طور پر صادر ہوا ہے یہ شہید صادر کی عبارت نہیں تھی لیکن ان دماغ سے لے کر جو ابھی تک پڑی ہے اب شہید صادر کی عبارت پڑھنے لگا ہوں یہاں پر شہید صادر فرماتے ہیں مسئلت الفلسطیہ اور بلا اختیاری آیا یہ اختیاری طور پر ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا نتیجہ کیا لینا چاہتے ہیں شہید صادر کی اگر آپ میں رجوع کرنا ہے بہت سے علمی اصول کے اندر جلدے دو اور سفہ ستائیس اور اٹھائیس میں نتیجہ وہ یہ لینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ جبرو اختیار کی بحث میں وارد ہوتے ہیں تو اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ انسان کے فعل کا فائل یا خدا ہے یا انسان ہے یا ہر دو ہیں جبرو اختیار کا مسئلہ یہاں تک اکتفا نہیں کرتا یہاں تک مسئلہ حل نہیں ہوتا ابھی آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے آپ نے یہ بتایا ہے کہ اس کا فعل کا فائل کون ہے متضلہ کہتے ہیں انسان ہے اشائرہ کہتے ہیں خدا ہے اور امامیاں کہتے ہیں انسان اور خدا دونوں فائل ہیں خوب فائل ہیں تو کیا کریں ممکن ہے ایسا کہ انسان اپنے فعل کا فائل خود ہو لیکن ہو مجبور یا خداوند متعال فعل کا فائل ہو لیکن مجبور ہو امکان ہے مسئلہ مطgot ہو سکتا پس اب دوسرے مسئلے کی ضرورت ہے کہ آپ اب یہاں پر ثابت کریں کہ جو بھی فائل ہے اس فعل کا اس نے اس فعل کو اختیاری طور پر ثابت کیا اختیاری طور پر انجام دیا ہے اگر انسان ہے تو اختیار سے اپنے فعل کو انجام دے رہا ہے اگر خدا ہے تو اپنے اختیار سے انجام دے رہا ہے اگر ہر دو ہیں تم بھی اختیار ہیں اختیار کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو ایک نئی بحث شروع کرنا پڑے گی درست ہے تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ مسئلہ جبر اختیار دو مسئلوں پر مشتمل ہے مسئلہ کلامی پر اور مسئلہ فلسفی پر اور اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے جو متقلمین ہیں انہوں نے اختفاء فقط یہاں تک کیا ہوا ہے کہ جب بھی جبر اختیار کی بحث شروع کرتے ہیں فائل کون ہے اس کا اتنا طے کر دیتے ہیں کہ اس کا فائل دونوں ہے مسئلہ جو مکتب حق ہے وہ کہنے دونوں ہیں فائل بات یہاں تک تو ہمیں گیب تو پتہ چل گیا کہ اس فائل کے فائل کون ہے اب ان کے اندر اختیار بھی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا یہ ایک الگ بحث ہے اس کو بیان کرنا چاہیے یہاں پر درست ہے پس آپ بھی جب کبھی تحقیق کریں کہ مسئلہ اختیار میں کتاب لکھیں درست دیں تو ان دو جہد دونوں کو الگ الگ ذکر کرنے کی ضرورت ہے دونوں کو جدہ جدہ بیان کریں سب سے تہلے آپ مسئلہ کلامی کے عنوان سے بحث کریں گے کہ اس کا فائل کون ہے پھر آپ آ کر مسئلہ فلسفی کے عنوان سے بحث کریں گے کہ آیا یہ اختیار بھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے کسی ایک پر اختیار کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے یہ ایک اضافی مطلب تھا کہ جو چکیاز کیا کہ باب حادی شر کے اندر مسئلہ جبر و اختیار کا جو ہے وہ تمام جوانب کو مد نظر رکھ کر لکھا نہیں گیا کچھ جہاز کو مد نظر رکھا کیا ہے تو میں فقط اشارہ کرتے ہوئے نکل رہا ہوں باز اب آس کی طرف تاکہ اگر کوئی مزید مطالعہ کرنا چاہے تو اس کے لئے مطالعے کو سمجھنا آسان تو اپنی بحث کی طرف آتے ہیں کال یہ بیان ہوا تھا کہ جیسا کہ ابھی بھی اشارہ کیا اس کی طرف کہ اشائرہ کا ایک نظریہ سامنے آیا وہ کہتے ہیں کہ فقط خدا ہے فائل عبد کو اصلا کوئی فائلیت حاصل نہیں ہے محتضلہ قائل ہیں کہ خداوند متعال اصلا فائل نہیں ہے انسان کے افعال کا بلکہ انسان خود ہے جو اپنے افعال کو انجام دیتا ہے امامیہ نے کہا کہ نہ بلکہ کیا ہے آمر بین الامرین ہے اور آپ دیکھیں جنابِ شارہ جو ہیں فازلِ مقدار انہوں نے مسئلے کو کس طریقے سے یہاں پر بیان کیا ہے یعنی اختیار کے جنبے کو بد نظر رکھا ہے یعنی آپ یوں سمجھے کہ جنابِ فازلِ مقدار کیونکہ اصل مسئلہ اختیار کا ہے فائل تو ہے ہی ہے لیکن اختیار کا بھی بیچ میں ثابت ہونا ضروری ہے تو آپ دیکھیں کہ اس بابِ حادی اشر میں اختیار کو ثابت کرنے کے لیے تین برہان یا چار برہانوں کو ذکر کیا گیا ہے فائل کون ہے اس کا اس پہ فقط اکتفا کر لیا کہ مکتبِ حق دونوں کو قائل دونوں کا قائل ہے اس کے اوپر کوئی دلیلیں ذکر نہیں کی ہیں بلکہ اختیار کو ثابت کرنے کے اوپر جو ہے انہوں نے دلیلیں ذکر کی ہیں کہ فائل اگرچہ دونوں ہیں لیکن اختیاری ہیں پھر انہی دلیلوں کے زمن میں پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان اپنے فعل کا فائل ہے جیسے ہی بارہ سم نے کل پڑھی تھی مثلا میں دوبارہ اسے بارہ سم پڑھتا ہوں تاکہ اس توزی کے بعد اس کو سمجھنا آسان ہوگا جیسے کہتے ہیں کیا کہا انہوں نے یعنی دونوں چیزوں کو یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ جتنے بھی افعال ہیں وہ عبد کی قدرت سے ہی سادر ہوتے ہیں اور عبد اس فعل کے انجام میں مختار بھی ہوتا ہے میں نے کل توزی دی یہ تفصیل سے یہاں کیا مراد ہے یہاں فقط اختیار کو مجھے نظر رکھا گیا ہے یعنی معتزلہ اختیار کو مانتے ہیں لیکن اختیار تفویزی حالت میں ہو یا تفویزی حالت میں نہ ہو اس میں اختلاف ہے ہمارا اور معتزلہ کا لیکن خود اختیار میں ہم مشترک ہیں معتزلہ سے معتزلہ بھی قائل ہے کہ انسان مختار ہے اور ہم بھی قائل ہیں کہ انسان مختار ہے خب برہام کی طرف آتے ہیں انسان مختار ہے کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے دو قسم کے افعال ہیں ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں مثلاً ایک مرتبہ انسان چھت سے کھڑا تھا اور چھت سے نیچے گرا ایک مرتبہ ہے کہ آپ سیڑھی کے ذریعے نیچے اتر رہے ہیں دونوں افعال میں کیا ہے زمین کی طرف آنا ہے ایک میں گرنے کے ذریعے ہے اور ایک میں سیڑھی کے ذریعے ہے آیا آپ ان دو افعال کے درمیان فرق محسوس کرتے ہیں یعنی دھر کے فرق محسوس کرتے ہیں بلوجدان دھر کرتے ہیں کیا فرق ہے جو چھت سے گر کے نیچے آئے گرنے کی حالت جب وہ گرنے کی حالت میں آ جاتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو واپس پلٹا نہیں سکتا لیکن جو انسان سیڑھی سے نیچے اتر رہا ہو وہ اپنے فعل کو اگر نیچے جانے کا فعل انجام دے رہا ہے وہ روک کے فعل کو بدل دے مثل اوپر دوبارہ اوپر چلا جائے یعنی اس کا نیچے آنا اس کے اپنے اختیار میں ہے وہ چاہے تو نیچے آتا رہے اور نیچے پہنچ جائے چاہے تو وہ نیچے جانے کو تر کر کے پھر اوپر چلا جائے لیکن جو چھت سے نیچے گرا ہے اس کے پاس اب یہ اختیار باقی نہیں رہا کہ وہ اب واپس پلٹ جائے کہ میں نہیں گرما چاہتا میں واپس چھت پہ جاتا ہوں کہتے ہیں انہی اشائرہ کے سامنے ان دو افعال کو رکھا جائے یہ بھی بالوجدان در کرتے ہیں کہ ان دو فعلوں کے درمیان فرق ہے کیا فرق ہے؟ فرق اختیار و عدد میں اختیار کا ہے یعنی چھت سے گرنے والا انسان مختار نہیں ہے جب گر جاتا ہے اب یہ رسے میں ہے پہنچ رہا ہے زمین کے طرف اب درمیان میں وہ اختیار نہیں رکھتا لیکن جب ایک انسان سیڈی سے نیچے آ رہا ہو تو جب درمیان میں پہنچ جاتا ہے پھر بھی فعل اس کے اختیار میں ہوتا ہے وہ چاہے تو نیچے جائے چاہے تو نیچے نہ جائے تو ہم بھی اشائرہ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنے فعل میں مجبور تھا تو پھر ان دو فعلوں میں فرق کیوں ہیں اگر نیچے گرنے میں مجبور ہے انسان تو پھر دونوں کو گرنا چاہیے وہ دوسرا پھر اپنے فعل کو تبدیل کیوں کر سکتا ہے جو سیڈی سے اتھر رہا ہے اس کو بھی اپنا فعل چیج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مجبور جب ہوتا ہے انسان تو مجبوری کی حالت میں جو فعل انجام دیا جاتا ہے وہ ایک جیسے ہونے چاہیے ایک ہی فعل انجام پا رہا ہے جس کو گرایا گیا ہے وہ بھی زمین کی طرف آ رہا ہے جو سیڈی سے اتھر رہا ہے وہ بھی زمین کی طرف آ رہا ہے ایک ہی فعل ہے جب ایک ہی فعل ہے اور انسان مجبور بھی ہے اپنے اس فعل کے اندر تو پھر خر کیوں ہیں حالانکہ جبری فعل جو ہے وہ ایک سنخ کا ہوتا ہے ایک ہی طرح کا ہوتا ہے اختیاری فعل ہیں جو تبدیل ہو سکتے ہیں جبری فعل تبدیل نہیں ہو سکتے بس جب بالوجدان ہم در کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بعض ایسے افعال ہیں جس کے اندر ہم اختیار رکھتے ہیں بعض ایسے افعال ہیں جن میں ہم اختیار نہیں رکھتے تو معلوم ہوا کہ انسان اپنے افعال کے اندر مختار ہے مثلاً ایک بندہ ہے جس کو بیماری لگی ہوئی ہے وہ ہلنے کی کیا کہتے ہیں اس کو جو انسان ایسے ایسے بیماری کی وجہ سے کرتا ہے لقوہ یہ کہے کہ لقوہ نہیں ہے کوئی اور بیماری ہے اس کو بہت جو پیر مرد ہو جاتے ہیں مثلاً ان کے لیے بیماری ہوتی ہے وہ ایسے ایسے ہلتا رہتا ہے ان کا ایسے اب اس بابے کو کہیں بھئی کیوں سارے لارے ہو اپنا سر روکھو بابا جتنی بھی کوشش کرے گا وہ ایسے ہی کرتا رہے گا لیکن اگر میں اس وقت سار اپنا ایسے ایسے ہلا رہا ہوں وہی فیل انجام دے رہا ہوں لیکن میں رکھ جاتا ہوں مجھے کوئی کہے بابا کیوں سار ہلا رہا ہو میں رکھ جاتا ہوں اب انسان بلوجدان در کر رہا ہے کہ وہ بابا جو پیر مرد ہے وہ جو اپنا سار ہلا رہا ہے اپنے ہلانے میں وہ مختار نہیں ہے لیکن میں نے جو بغیر مرض کے اپنے سار کو ہلایا ہے میں اپنے فیل میں جو ہوں وہ مختار ہوں چاہوں تو روک لوں چاہوں تو انجام دیتا ہوں پس افعال کا مختلف ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ انسان اپنے فیل کے اندر باز افعال میں کیا ہے مختار ہے دیکھیں بارت الاول اِنَّا نَجِدُو یا اَنَّا نَجِدُو تَفْرِقَةً ضَرُورَةً بَيْنَا صُدُورِ الْفِعْلِ مِنَّا ہم بدیہی طور پر جدائی دیکھتے ہیں کس کے درمیان کہ جو فعل ہم سے سادر ہو رہا ہے تابعاً لِلْقَسْدِ وَدَّاعِي اور وہ فعل کیا ہے تابع ہے ہمارے قصد سے اور ہمارے کیا ہے انگیزے سے ہمارے قصد سے کیسے جس طرح کہ انسان سیڑھی کے ذریعے نیچے اتر رہا ہو اور کیا ہے ہم فرق محسوس کرتے ہیں اس فعل کے درمیان کہ جو اس طرح نہ ہو یعنی جو قصد کے تابع نہ ہو لا قضالق یعنی جو قصد کے تابع نہ ہو قصد سکوت منہو جیسا کہ چھت سے نیچے گرنا امم معلقاہر یا تو کسی نے گرایا ہے اس کو دھکا دے دیا کسی نے اس کو او معلغفلا یا چھت کے اوپر چہل قدمی کر رہا تھا غفلت کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے تو اب سیڑی سے اترنے والے انسان کا فعل اور چھت سے گرنے والے انسان کے فعل کے اندر ہم بلوجدان جو ہے وہ فرق محسوس کرتے ہیں فَإِنَّا نَقْدِرُوا عَلَىٰ تَرْكِ فِلْأَوَلْ سیڑی سے اترنا والے فعل میں ہم ترق پر قادر ہیں یعنی درمیان میں جب ہم پہنچیں چاہے وہ ایک ہزار فٹ لمبی کیوں ہی بلڈنگ نہ ہو سیڑی سے نیچے آتے ہوئے آدھے رستے میں آپ اپنا ارادہ بدل سکتے ہیں کہ میں نیچے نہیں جانا چاہتا دونت ثانی لیکن دوسرے میں آپ اپنا ارادہ ترق نہیں کر سکتے وہاں آپ نیچے نے جانا ہی جانا ہے پھر آپ آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے فَلَوْ قَانَتِ الْأَفْعَالُ لَيْسَتْ مِنَّا اگر افعال ہم اس کے فائل نہیں تھے ہماری طرف سے نہیں تھے یہ فائل فعل لَقَانَتْ أَلَا وَطِيرَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرْقِ تو فعل ایک جیسے ہونے چاہیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے ان کے درمیان لیکن الفرق حاصل لیکن ہم دیکھ رہے ہیں فرق حاصل ہے ایک ترق پہ قادر ہے دوسرا ترق پہ قادر نہیں ہے فَيَكُونُ مِنَّا پس نتیجہ یہ نکلا کہ افعال ہماری طرف سے ہیں ہم فائل ہیں اس کے وَحُوَ الْمَطْلُوبُ وہ یہی مطلوب ہے یہ الگ باز ہے خضا و قدر کے الگ بیعت ہے اس کو الگ بیعت کرنا ہے وہ اس کے اندر نہیں آئے گا ہا نہیں اس میں نہیں آئے گا قضا و قدر میں آئے گا خضا ہم کی دلی چاہتا ہے میں کی کام ہے جبر اختیار کئی مسئلہ لیکن اس میں قضا و قدر کی بیعت مطلقات ہے میں جو ایک خیل انجام دے رہا ہوں آیا تقدیر میں چونکہ لکھا ہوا تھا لہذا میں انجام دے رہا ہوں دے میں انجام رہا ہوں لیکن چونکہ تقدیر میں لکھا ہے لہذا انجام دے رہا ہوں یہ قضا و قدر کا مسئلہ ہے یہ پہلا برہان تھا ہمارا اب تو آتے ہیں دوسرے برہان کی طرح دوسرا برہان ہمارا یہ ہے کہ اگر عبد اپنے افعال کا فائل نہ ہو اپنے افعال کا موجد و خالق نہ ہو تو اس کو صرف تکلیف دینا منتنے ہے مکلف نہیں بنا سکتے آپ اس کو پھر آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے اقیم السلاہ نماز پڑھو پھر آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا تقذیر جھوٹ مت بولو کیونکہ وہ اپنے فعل کے اوپر اختیار نہیں رکھتا عبد جو ہے وہ اپنے فعل کا خالق نہیں ہے جب عبد اپنے فعل کا خالق نہیں ہے اپنے فعل کی علت نہیں ہے اپنے فعل کا فائل نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو کہ تم یہ کرو مثلا آپ کے اندر قوت ہی نہ ہو فعل انجام دینے کی تو میں آپ کو تھاوں کہ آپ کرو کا آیا ممکن ایسا کہنا اگر کوئی کہے گا تو تقلیف مالا یطاق کر رہا ہے اس کو یعنی ایسی تقلیف دے رہا ہے جو اس کی طاقت میں ہی نہیں ہے ہم اشائرہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مبنہ کیا ہے مبنہ یہ ہے کہ خدا ہے جو فعل کو ایجاد کرتا ہے انسان میں فعل ایجاد کرنے کی خدرت نہیں ہے خوب انسان میں خدرت نہیں ہے کہ وہ فعل کو ایجاد کرے تو آیا خدا انسان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تم فلانا فعل انجام دو تم جھوٹ مت بولو نہیں کہہتا ہے خدا جانتا ہے کہ اس کے اندر قدرت نہیں ہے جو کچھ کرنا ہی میں نے کرنا ہے تو آمر کرنے اور نہیں کرنے کا تو اصلاً میدانی پر آم نہیں ہوتا لیکن پھر بھی خدا مثلاً کہے کہ ٹھیک ہے فعل میں نے انجام دینا ہے اور تم فعل کو انجام نہیں دے سکتے لیکن کرو وہ کام تو کیا ہے وہ تقلیف مالا یطاق ہے ایسی تقلیف ہے کہ جو اصلاً اس کی طاقت کے اندر نہیں ہے پس دوسرا برہان یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر عبد کو مجبور بنا دیا جائے عبد کو قادر نہ سمجھا جائے کہ وہ اپنے فعل کو ایجاد کر سکتا ہے تو پھر اس کو تقلیف کرنا ممتنے ہے محال ہے اس کو آمر نہیں کرنا محال ہے اگر تقلیف کر دی گئی تو تقلیف مالا یطاق ہوگی بتا ہے انشاءالہ کی طاقت صلاح دیتے ہیں ہمیں عام زندگی میں سے پسانگا سکتے ہیں جو کانوں گلاری اور ہم دنیا دیکھتے ہیں اوپرا بناتے ہیں لہذا یہ بندہ مجبور ہے تو کانوں گلاری کسی بناتے ہیں وہ اسی کے اوپر پھر اترازات یہی ہے جابر کا عقیدہ قابل دفاع نہیں ہے کسی بھی طریقے سے پھر اس کو پاس سزا بھی نہیں سزا دیتے ہیں آگے اگلے والا برہان ہمارا یہی آ رہا ہے تیسرا برہان جو ہے خب تکلیف مالا یطاق لازم آئے گی اور تکلیف مالا یطاق جو ہے وہ باطل ہے اصلا نہیں دے سکتے اصلا عاقل انسان اگر ہو تو وہ یہ کام نہیں کرتا چاہ جائے کہ خدا حکیم ہو دیکھیں یہ بارت کو اصلا لَوْ لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ مُوجِدًا لِعَفْعَالِهِ اگر عبد اپنے فعل کا موجد نہ ہو لَمْ تَنَعَ تَكْلِیفُهُ تو عبد کو تکلیف کرنا تکلیف دینا ممتنے ہوگا یہ تکلیف دینا ہمارا حضو والا نہیں ہے وہاں کہتا ہے نا تکلیف یہ تکلیف ہوگی تکلیف نہ کریں تو یہ تکلیف یعنی مکلف بنانا یعنی احکام شرعیہ اس کے لئے سادر کرنا عمرو نہیں کرنا اس کو وَإِلَّا اگر اس کو تکلیف دے دی جائے لَذِمَتْ تَكْلِیفُ بِمَالَا يُطَاب تو پھر آپ گویا کہ اس کو ایسی تکلیف دے رہے ہیں جو اس کی طاقت سے باہر ہے وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَالِكَ لِأَنَّهُ هِينَ اِذٍ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَا مَا قُلْ لِفَبِ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کہا ہے نا کہ اگر تکلیف دے دی گئی تو تکلیف مالا يُطَاق لازم آئے گی یہ کہنا ہمارا کس وجہ سے ہے لَأَنَّهُ هِينَ اِذٍ کیونکہ جب وہ قدرت نہیں رکھتا اپنے فعل کے اوپر اور اس کے باوجود اس کو تکلیف دے دی جائے تو اس وقت وہ کیا ہے غَيْرُ قَادِرٍ عَلَا مَا قُلْ لِفَبِ وہ قادر ہی نہیں ہے تو یہ تکلیف مالا يُطَاق ہو جائے گا یہ فَلَوْ قُلْ لِفَ فَسْ اگر تکلیف دے دی گئی کَانَ تکلیفاً بِمَالَ يُطَاق تو وہ تکلیف بِمَالَ يُطَاق شمار ہوگی وَهُوَ بَاطِلُن بِالْعِجْمَع تمام علماء تمام اغلاء عالم جو ہیں وہ اجمع رکھتے ہیں کہ تکلیف مالا وَيطَاق حرام ہیں یعنی باطل ہے طبی ہے اس کی قبات کو درد کرتے ہیں یعنی ایک بچہ ہے پانچ سال کا اس کو کہتے ہیں تم دس کلو کی بوری اٹھاؤ آخر انسان ہے جو کہے گا کہ تم ٹھیک کام کر رہے ہو ایسی تکلیف دے رہے ہو اس کی طاقت سے باہر ہے تو اگر آپ انسان کو مجبور مانتے ہو تو گویا ایسی ہے جیسے آپ ایک پانچ سال کے بچے کو دس کلو کی بوری اٹھانے کے لئے کہہ رہے ہو وَإِذَا لَمِيَخُن مُقَلَّفًا خوب کوئی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم عابض کو مجبور مانتے ہیں وہ تکلیف بھی نہیں رکھتا کہتے ہیں کہ وَإِذَا لَمْ يَكُن مُقَلَّفًا اگر آپ اس کو کہیں کہ وہ مقلَّف نہیں ہے اس کو تکلیف نہیں دی گئی عابض جو ہے انسان جو ہے وہ تکلیف شرعی سے خالی ہے لَمْ يَكُن آسِيًا بِلْخْمُخَالَفًا تو پھر اگر وہ کوئی مخالفت کر بھی دے تو وہ آسی بھی نہیں کہہ گناہدار بھی شمار نہیں ہونا چاہیے لَكِنَّوْ عَاسِن بِلْعِجْمَعِ لیکن آپ دیکھیں مثل میں آپ کو کہتا ہوں آگا میرے لئے پانی لے کر آؤ ٹھیک ہے آپ پانی لے کر نہیں آتے تو کیا ہے تمام کلاس والے جو ہیں وہ کیا کہیں گے آپ کی مضمت کریں گے بھئی آپ کو جب حکم دیا گیا کہ آپ پانی لے کر آئے ہیں کیوں نہیں لے کر آئے آپ اگر مجبور ہونے کے مبنہ کو بانا جائے تو پھر نہیں آپ کی مضمت ہونی چاہیے کیوں کیونکہ آپ قادر ہی نہیں ہیں فیل کے اوپر خدرت خدرت خدا کے پاس ہے تو اگر آپ نے میری مخالفت کر دی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ قادر کے فیل کو انجام دینے پر آپ نے نہیں انجام دی گیا ہے بلکہ کیا ہے آپ قادر ہی نہیں ہیں فیل کے خدا نے آپ سے کام لینا ہی نہیں کہا لہذا آپ کو خدرت نہیں دی آپ نے فیل انجام نہیں دیا پھر اس کا مطلب ہے کہ جو بھی مخالفت کرے اس کو گناہگار شمار نہیں کیا جانا چاہیے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اغلاء عالم جب مخالفت کی جاتی ہے ایک آخر کی تو اس کو آسی شمار کرتے ہیں بس معلوم ہوا کہ انسان اپنے فعل میں مختار ہے وہ فعل خود انجام دیتا ہے لہذا اس کو آسی شمار کرتے ہیں تیسرا گرہان جو یہاں ذکر کرتے ہیں آسان گرہان ہے وہ یہ کہ اگر انسان اپنے فعل پر قادر نہ ہو تو پھر خدا اظلم الظالمین ہوگا یعنی سب سے بڑا ظالم نعوذ باللہ خدا بند مطال کی ذات ہوگی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان تو قادر نہیں تھا اپنے فعل کے اوپر فعل انجام دیتا ہے خدا تو اب قیامت کے دن اس بشر کو جہنم بھی پھینکتا ہے کیا اللہ تھا خدا کے پاس کہ وہ اس کو جہنم میں پھینک رہا ہے فعل تو اس نے انجام نہیں دیا فعل کو انجام دینے پر قادر نہیں تھا یہ فعل تو آپ نے انجام دیا ہے یعنی خدا بند مطال نے انجام دیا ہے تو اب اس کو جہنم میں پھینکنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے ظلم ہو رہا ہے تو خدا جو ہے وہ اظلم الظالمین ہوگا لیکن ہم جب وہ اپنی دین سے دیکھ رہے ہیں جواب دے سکتے ہیں یہ برہان جو ہے وہ ناقص ہے اور خالص کہتے ہیں کہ اگر عبد اپنے فعل کا موجد اور قادر نہ ہو لکان اللہ اظلم الظالمین تو خدا سب سے بڑا ظالم ہوگا ناؤذب اللہ و بیان ذالک اَنَّ الْفِعْلَ الْقَبِیِ اِذَا كَانَ صَادِرًا مِنْهُ تَعَالَى اگر فعل قبی اللہ سے صادر ہو استحالت معاقبت العبد علیہ تو محال ہے کہ خدا عبد کو معاقبت کرے اس کو سزا دے اگر وہ کیا ہے فعل کو ایک غلط انجام دے دیتا ہے کیوں؟ لئنہو لم يفعل ہو کیونکہ اس عبد نے اس فعل کو انجام نہیں دیا لیکن نهو تَعَالَ يُعَاقِبُهُ اتفاقا ہمارے پاس قرآن بڑا بڑا پڑا ہے جس میں خدا کہتا ہے میں تمہیں جہنم میں پھینکو گا اگر غلط کام انجام دیئے فَيَهُونَ ظَالِمَا پس خدا منہ مطالقی ذات نعوذ باللہ ظالم ہے تَعَالَ اللَّهُ اَنْهُ اور خدا اس سے پاک و منزدہ ہے چوتھا سے چوتھی دلیل جو ذکر کرتے ہیں یہ دلیل نقلی ہے یہ جتنی بھی اب تک ہم نے برحان پڑھے ہیں وہ برحان اقلی تھے اب یہ برحان نقلی ہے یہاں پر فرماتے ہیں اگر ہم قرآن کا شروع سے آخر تک مطالعہ کریں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ہے جو اپنے افعال پر قادر ہے انسان ہے جو اپنے فعل کو ایجاد کرتا ہے مثلا آپ دیکھیں ایک روایت میں کہتے ہیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْوِهِمْ ویل ہے ان لوگوں پر جو کتاب کو اپنی ہاتھوں سے لکھتے ہیں نسبت انسان کی طرف دی جا رہی ہے اِن يَتْبِعُونَ إِلَّذْذَنُ وہ اتباع نہیں کرتے مگر ذن و گمان کی نہیں کہہ رہا کہ میں اتباع کرتا ہوں یعنی وہ لوگ اتباع کرتے ہیں وہم و گمان کی پس نسبت کس کی طرف ہے انسان کی طرف ہے حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ بہت مشہور آیت جانع شناسی کے اعتبار سے جس کو اخبال نے اپنے شعر میں بھی بیان کیا ہے کہ ان اللہ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک کہ قوم خود اپنی حالت کی تبدیلی کا ارادہ نہ کرے یعنی خود تبدیل کریں حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ یعنی اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو خدا تبدیلی لائے گا قوم کے اندر بچ کا مطلب ہے کہ انسان اپنے فعل کے اوپر قادر ہے انسان اپنے فعل کا موجد ہے انسان ہے جو اپنے فعل کا فائل ہے تو یہ قرآن کی آیات متعدد ہیں یہ قرآن ہے الرابع القتاب العزیز چوتھی دلیل جو ہے وہ قرآن ہے اللَّذِهُ وَفُرْقَانُ بِهِنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ کہ جو حق و باطل کے درمیان فرقان ہے مشہون بِعِضَافَةِ الْفِعِلِ الْعَبْدِ اور یہ قرآن بھرا پڑا ہے کس 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 کے ساتھ فعل کو اضافہ کا نسبت دیتے ہوئے عبد کی طرف یعنی قرآن فعل کی نسبت انسان کی طرف دیتا ہے وَإِنَّهُ وَاقِعُنْ بِهِ مَشِعَتِهِ اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ خدا کی مشیعت سے واقع ہوا ہے دیا انجام انسان میں ہے لیکن کس کی مشیعت سے خدا کی مشیعت سے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اِنَّهُ وَاقِعُنْ بِهِ مَشِعَتِهِ یعنی عبد خود اپنے ارادے سے فعل کو انجام دے رہا ہے یعنی ضمیر عبد کی طرف پلٹا دیں تو یوں مانا ہو جائے گا کہ قرآن نے نسبت دی ہے فعل کی عبد کی طرف اور کہا ہے کہ وہ اپنی مشیعت سے فعل کو اپنے ارادے سے فعل کو انجام دیتا ہے قَقَوْلِهِ تَعَالَا فَبَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعِدِهِمْ ویل ہیں ان لوگوں پر جو کتاب تو اپنے آتوں سے لکھتے ہیں ان اتبعونا اللہ ذننا وہ نہیں کرتے اتباع مگر فقط ذن کی حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِعَنْفُسِهِمْ یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کریں مَنْ يَعْمَلْ سُوْاً يُجْزَ بِهِ جو برائی انجام دے گا اس کو جزا ملے گی اس کی كُلْ اُمْرِ اِن بِمَا قَسَبَ رَحِينٌ جو انسان بھی جو کچھ کرے گا وہ اسی کے مرہون منت ہے یعنی وہ رحین ہے اس کے لئے جَزَاءً بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ ان کو ملا وہ جزا تھی اسی کی جو انہوں نے انجام دیئے ہیں الٰغِرِ ذَلِق بہت ساری آیات ہیں وَقَذَالِقَ آیَاتُ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ وہ جو وعدہ جنت کا دینا وعید جہنم کا دینا یہ آیات بھی جو ہیں وہ بھرین ہیں وَظَمَّ وَالْمَادَحَرُ ذَمَّت کی گئی ہے مَدَاح کی گئی ہے بعض جگہ پہ یہ اکثر من انتخصہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے بس ہم قرآن کی طرف اگر رجوع کریں تو قرآن بازق طور پر جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ انسان ہے جو اپنے فعل کو انجام دیتا ہے خدا کی مشیئن سے خدا کے ارادے سے پہلے اس سے کس کی طرف نسوات دی ہے مَا رَمَئِتَا مَا رَمَئِتَا لیکن انجام دیا ہے لیکن انجام ظاہر میں تمہارا ہے لیکن ان مَا رَمَا لیکن انجام دیتا ہے یہاں سے مجبوری نہیں نکلتی یہاں اتفاقا جو ہے نا وہ وہ ہی نکلتا ہے مقصد تشیعہ کا نظریاں نکلتا ہے یعنی دونوں فائل ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر نے اگر پتھر مارا ہے تو فقط پیغمبر فائل ہیں اس کے بلکہ کیا ہے خداوند مُتحال جو ہیں وہ فائل ہیں اور یہ آیت جو ہے نا وہ عرفانی مطلق پر دلالت کرتی ہے کہ اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا مطلب فخت ہے یہ سننے والے ابتدائی دوستان ہیں تو وہ مشکل ہوگی خب یہ تھا انہوں نے جو دلیل اب آپ نے دیکھا براہین زیادہ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ انسان موجد افعال ہے انسان فائل فائل ہے لیکن اختیار کی طرف اشارہ بہت کم نظر آ رہا تھا اگرچہ بعض برہان میں تلمیہن موجود ہے اس کے اندر کے وہ ہے لیکن اس کو کھول کر بیان نہیں کیا گیا اس لیے آرت کیا کہ اس میں بحث جو ہے وہ کھل کر منقع ہو کر نہیں آئی ہے انشاءاللہ آپ مطالعات اپنے وسیع کریں گے مختلف کتابوں کے مطالعے کریں گے تو یہ مطلب زیادہ آسانی طور پر آتیس میں آئے گا قائدہ تاں ہماری یہ بحث جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے جب وہ اختیار کی اور ثابت کر دیا ہے ہم نے کہ اشائرہ کا نظریہ باطل ہے لیکن ہم نے تفویز کو باطل نہیں کیا اب یہ بھی نقس کی جگہ پہ اور آمر بین العمرین کی تبہین نہیں ہو گئی بات ختم ہو گئی آگے بارت نہیں گئی جہاں تک میں نے پڑھا گیا بیس ختم ہو گئی بیس ختم ہو گئی تو اب یہ یعنی ان بزرگان نے یہی تصور کیا کہ فقط فعل فائل فائل کے فعل بیان کر دیں کافی ہے یعنی اشائرہ کو رکھ کر رہے ہیں اب یہ اس کی طرف ناظر نہیں تھے کہ ہم معتضلہ کو آ کر رد کریں تو ان کی تفویز جو ہے وہ باطل ہے اور پھر نظریہ بین العمرین سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت کریں لیکن کل میں آپ کی ختمت میں عمر بین العمرین کو تھوڑی وضاحت کروں گا تفویز کے اوپر بھی ایک دلیل ذکر کر دوں گا کہ یہ تفویز باطل ہے تاکہ مطلب جو ہے وہ ناقص نہ رہے ٹھیک ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ